موسیم لیگ نون کی 21 اکتوبر کو منارے پاکستان کے جلسے سے قبل پاور شوکی تیاریاں چیف اورگنائزر مریم نواز آج ٹھوکر نیاس بیک میں جلسے سے خطاب کریں گی جلسے میں شرکہ کے لیے 20 ہزار کرسیاں لگا دی گئیں پینڈال میں 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار صدر مسلم لیگ نون لاہور سیفر مریم خوکر اور فیصل خوکر نے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا قائد مسلم لیگ نون نواز شف کے استقبال کے لیے تیاریاں انہیں 127 میں خواتین کی جانب سے تانگا ریلی کا احتمام ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے تانگوں پر سوار ہو کر شرکت کی تانگوں کو پارٹی پرشموں سے سجا دیا گیا سابق ایم پی اے کمل لیاقت کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک میں خوشالی کے سفیر بند کر آئیں گے پوری قوم کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف خوشالی کا سفیر بن کے آ رہے ہیں اور آج پنجاب کی ترجمانی کرتے ہوئے پنجاب کے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ پنجاب کی ماں بہنیں بیٹیاں اپنے لیڈر سے محبت کی اظہار کے لیے کٹھی ہوئی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے اور اس ملک کو تجربہ گاہ کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا رہا ہے 75 سال سے آج تک جس میں کبھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ آئی کبھی مختلف آمریتوں کے دور آئے اور اس لیبارٹری میں مختلف لیڈر جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے پاکستان ایک ایسا ملک جہاں ہر بار نیا تجربہ کیا جاتا ہے نواز شریف ایسے لیڈر ہیں جو ملک کو چلانے کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں نواز شریف کو جب بھی اقتدار ملتا کسی نہ کسی وجہ سے ان کو نکال دیا جاتا تھا مسلم لیگنون کی ترجمان ازمہ بخاری کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے ذرائق کے مطابق نواز شریف کا دبائی سے چین اور قطر جانے کا بھی امکان نواز شریف اکتوبر شام سات بجے لاہور پہنچیں گے نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے کافلے چار بجے تک منارے پاکستان پہنچیں گے نواز شریف لاہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے منارے پاکستان پہنچیں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے امرجنسی بلوک کی اپگریڈیشن پہ پلان امرجنسی بلوک اپگریٹ ہوگا نئے سرجنز آئیں گے آئی سی او اور اپریشن تھیٹرز نئے بنیں گے سو نئے ویٹس کا مزید اضافہ کیا جائے گا نکران وزی ریالہ محسین اکوی کا پی آئی سی کا دورہ آئندہ ہفتے سے امرجنسی بلوک کی اپگریڈیشن کا کام شروع کرنے کا حکم پنجاب کے ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے پانچ ارب روپے کے فنڈز کی منظوری اب گاؤں جمکیں گے پروگرام کے تحت یونین کونسلز کو اختیارات دینے کی بھی منظوری نکران وزی ریالہ محسین اکوی کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب اگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کے ڈی جی اور دیگر اسامیوں پر بھرتی کے طریقے کار کی منظوری دورانے سرویس وفات پانے والے سرکاری ملاسمین کے لے خانہ کے لیے مالی امداد کے پیکج کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت سرکاری ہسپتالوں میں نوے فیصد ایمرجنسی میں ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی کمی نکران وزی ریالہ محسین اکوی کا اظہار تشویش محسین اکوی کا ہسپتالوں میں ہنگامی طور پر ایمرجنسی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا حکم بیرونے ملک سے ڈاکٹرز کے خدمات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی ایکسپرٹ کی کمی کے باعث ہزاروں افراد موت کے موں میں جات رکے شہر میں ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ نہ رکھ سکا جوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں باون نئے مریض ریپورٹ صبح بھر میں ایک سو تنتالیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق راول پنڈی میں ڈینگی کے سنتالیس گجرا والا گیارہ ملتان دس اور فیصلہ بات میں دس نئے مریض ریپورٹ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے چھتیس مریض زیر علاج ہیں برائیلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر مرخی کا گوشت دس روپے سستہ پانچ سو بارہ روپے فی کلو میں دستیاب انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے مارکٹ میں قیمت تین سو چار روپے ہو گئی سبزیوں اور پھلوں کی منمانی قیمتوں پر فروغ تجاری شہریوں کے لیے سبزیوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ادرک چودہ سو لہسن پانچ سو پچاس ٹاماتر ایک سو پچاس پیاز ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروغ مٹر پانچ سو پھول گوپی ایک سو اسی کریلے ایک سو ساٹھ بن گوپی ایک سو پچاس روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے انار آٹھ سو انگور پانچ سو جاپانی پھل دو سو پچاس سیب تین سو پچاس روپے فی کلو میں دستیاب الڈیے کا شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف آپریشن رائیوین روڈ پر قائم خیر قانونی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا داخلی گیٹ اور باؤنری وال مسمار آپریشن میں الڈیے کی انفورسمنٹ وینگ اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا شہر کی اٹھارہ شہروں پر غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کا انکشاف غیر قانونی کمرشل سرگرمیہ کرنے پر خزانے کو اسی عرب روپے کا نقصان شہر کی نیم کمرشل سڑکوں کو مستقل کمرشل کرنے کا فیصلہ برکی روڈ رائیوین روڈ ٹھوکر تار ڈیفینس روڈ کمرشلائزیشن کی اجازت دینے کی تجویز کنال روڈ سے وابرہ ٹاؤن تک جوہر ٹاؤن بائی پاس روڈ پر کمرشلائزیشن کی جائے گی واسا کو بجٹ منظوری کے باوجود فنڈز کیا اجراء نہ ہو سکا پنجاب حکومت نے بجٹ میں واسا کو مالی سال میں سولہ نئی سکیمیں شروع کرنے کا ٹاسک دیا واسا انتظامیہ نے سولہ ترقیاتی سکیموں میں صرف دو منصوبوں پر کام شروع کیا منظور شدہ چودہ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز روک لیے گئے بجٹ جاری نہ ہونے کی وجہ سے واسا نے سائٹ پر کام بند کر دیا آئی جی پنجاب کا خووت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تعلیم دوست اگدان پولیس ملازمین کے بچوں ضرورتمند طلبہ کو جدید کمپیوٹر کورسز کروانے کا فیصلہ پولیس ملازمین کے بچوں اور مستحق طالب علموں کو آئی ٹی کورسز کروائے جائیں گے آئی جی پنجاب اور ڈاکٹر امجد ساکب کی منظوری سے ریجیسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ورلڈ کپ کے منتظمین پاکستانی شائکین اور صحافیوں کے ویزوں کے لیے کوشانت ویزوں کا اشترا میزبان ملک کی ذمہ داری ہے معاملے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے آئی سی سی کا پاکستان کی کٹ بوٹ کی شکایات پر ردعمل سامنے آگیا اور شہر میں آج موسم گرم اور خوشک ہے کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی کریٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان فضائیلودکے کے فہرست میں لہور پہلے نمبر پر آ گیا ہوا میں نمی کا تناسب 76 فیصد ریکورڈ شہر کا آس ائر کوالٹی انڈیکس 217 ریکورڈ موسیقی